دنساری خوشخبری کرونا کے خلاف جنگ میں بھارت کو بہت بڑی سفلتہ حاصل ہوئی ہے نئے سال کے پہلے ہی دن ہمارے دیش کو کرونا کی ویکسین مل گئی ہے سرکار کے کمیٹی نے بھارت کے سیرم انسٹیٹیوٹ میں بن رہی ویکسین کو امرجنسی استعمال کی اجازت دے دی ہے ہمارے دیش میں بنی اکسفورڈ کی یہ ویکسین کووی شیلڈ اب استعمال کی جائے گی کرونا کے خلاف جنگ میں بڑی کامیابی کرونا کے خلاف بھارت کو مل گئی ویکسین پہلی ویکسین کو مل گئی منظوری نئے سال پر سرکار کا دیش کو بڑا تو نئے سال کے پہلے ہی دن اس سے بڑی اور اچھی خبر نہیں ہو سکتی تھی سال دو ہزار بیس کورونا کی مہاماری لائیا اور سال دو ہزار اکس کے پہلے ہی دن اس کا خاتمہ کرنے والی ویکسین کی سوگات لے کر آیا سرکار کی بنائی سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی نے پونے کی سیرم انسٹیٹیوٹ میں بن رہی کورونا ویکسین کو امرجنسی استعمال کی اجازت دے دی ہے سیرم انسٹیٹیوٹ نے بریٹن کی آکسفورڈ اسٹراجینکا کمپنی کے سہیوگ سے کووی شیلڈ نام کی ویکسین تیار کی ہے جسے ٹرائل میں 90 فیصدی تک کارگر پائے گیا ہے سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی کی سفارش پر کوویڈ 19 ٹی کے آپاد استعمال کو لے کر ڈرگز کانٹرولر جنرل آف انڈیا یعنی ڈی جی سی آئی کو انتیم فیصلہ کرنا ہے اس کی ہری جھنڈی ملتے ہی بھارت میں ویکسین دیے جانے کی تاریخ لگ بھگ تیہ ہو جائے گی اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کووی شیلڈ ویکسین کو اجازت ملی ہے وہ پونے کے سیرم انسٹیٹیوٹ میں بن رہی ہے آج تک نے اپنی ایکسکلوسیو لیب ریپورٹ میں آپ کو دکھایا تھا کہ کاریب پانچ کروڑ ڈوز ابھی تیار ہیں آپ کی ویکسین کی قیمت کیا ہوگی اگر کوئی دیکھ رائے لگانا چاہتا ہے آپ کی ویکسین کتنے پیسے خرچ کرنے ہوگی تو پہلے تو گورنمنٹ کو ہم دو سو روپیے میں پر ڈوز دیں گے مطلب ایک آدمی کو چار سو روپیے میں ملے گی وہ گورنمنٹ کو سپیشل پرائز دے رہے کیونکہ گورنمنٹ کروڑ ڈوز لینے والی ہے ایسے سپیشل پرائز دی ہے پرائیوٹ سپلائز میں جب دو تین مہینے بعد آئے گی تب ایک آدمی کو ایک ہزار روپیے ایک ڈوز کے لیے دینا پڑے گا اس میں وہ ریٹیلرز کو دو سو تین سو روپیے ملے گی اور ہمیں ہمارے ہاتھ میں چھ سو یا سات سو روپیے ملے گی اگر ایک آدمی کو لگانے تو اس کے لیے دو ہزار روپیے ہوئے پرائیوٹلی بروبر پرائیوٹلی جب ان کو خود پیسے سے دینا ہے اور لینا ہے ان کو دو ہزار کی پرائز دینا پڑے گی کیونکہ اس میں جو دیسٹریبیوشن کا کسٹ ہے اور سٹوریج کا کسٹ ہے وہ جو لوگوں کو پیسہ بنانا ہے اس میں اس کا بھی کسٹ اس میں جاتا ہے نہیں تو یہ کب سے ملنا سٹارٹ ہوگی دو ہزار روپیے یہ ماہچ اپریل میں ہو سکتا ہے کیمیش پر ملنی شروع ہو جائے گی شروع ہو جائے گی تو کیا پروسس رہ گا میں کیمیش کی دکان پر جاؤں گا بولوں گا مجھے وہ ویکسی جائے گی مگر یہ پروڈاکٹ ہے کہ صرف ایک ڈاکٹر آپ کو دے سکتا ہے آپ کی میڈیکل کنڈیشن چیک کرنے کے بعد ویکسین تیار ہے اور اس سے پہلے دور میں دیئے جانے کی تیاری پوری ہو چکی ہے انہی تیاریوں کو پرکنے کے لیے کل سے پورے دیش میں ڈرائی رنگ شروع ہو رہا ہے اس ڈرائی رنگ سے پہلے دلی میں کنڈری اسواست منتری ڈاکٹر ہرشوردھن نے ایک اہم بیٹھک کی ہماری ہر باریک سے باریک جو ایسپیکٹس ہیں ان کو پوری اچھی طریقے سے اُلکہ ادھین کر لیں جہاں جہاں ہمیں ویکسینیشنز کرنے ہیں ان ویکسینیشنز کے جو سائٹس ہیں ویکسینیشن کی جو ٹیمز ہیں ان سائٹس کے اوپر جو مانیوٹ سے مانیوٹ باتوں کو کیا کرنا ہے ویکسین بنانے کے ماملے میں بھارت کے پنے کی کمپنی سیرم اسٹیٹیوٹ نمبر ون ہے وہیں ویکسینیشن کے ماملے میں بھارت کا تجوربہ سب سے زیادہ ہے بھارت میں ویکسینیشن کا نیٹورک بھی سب سے بڑا ہے ویکسین کو کمپنی سے ائرپورٹ اور ائرپورٹ سے تمام راجیوں کے پرائیمری ہلک سینٹر تک بھیجنے کی تیاری بھی پوری ہے کولڈ چین سے جڑے سادھن اور سنسادھن جھٹا لیے گئے ہیں لیکن ویکسین آنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب ڈھیلائی برتی جائے گی اس ابھیان سے پہلے پی اے موڈی نے دیش کو ایک نیا منطر دیا ہے پہلے میں کہتا تھا دوائی نہیں تو ڈھیلائی نہیں لیکن اب میں پھر سے کہہ رہا ہوں دوائی بھی اور کڑائی بھی کڑائی بھی برتنی ہے اور دوائی بھی لینی ہے دوائی آ گئی تو سب چھوٹ مل گئی یہ بھرم میں مت رہنا دنیا یہی کہتی ہے بیگیانی یہی کہتے ہیں اور اس لیے اب منطر رہے گا ہمارا دوائی بھی اور کڑائی بھی تو اب دوائی کے ساتھ بھارت کورونا کے خلاف سب سے نیرنائک لڑائی لڑنے والا ہے دوزار بیس میں کورونا نے پوری دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کو اور ہمیں یعنی کہ ہمارے دیش بھارت کو بھی بہت پریشان کیا لیکن اب ویکسین آ چکی ہے ہمارے دیش میں تیار ہوئی ہے اسے منظوری مل گئی ہے امرجنسی استعبال کی منظوری اب مل چکی ہے آج یہ پہلے دن سال کے نئے دن بہت بڑی خوشخبری ملی دیش کے تین بڑے ڈاکٹرز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں بتائیں گے ڈاکٹر راجیش پارک جو کی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جسلوک ہاؤسپٹل ممبئی سے ہیں ڈاکٹر شیکھر مانڈے ڈی جی سی ای سی آر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اروند کمار میدانتہ میڈی سٹی سے ہمارے ساتھ ہیں آپ تینوں کا بہت دنیواز ڈاکٹر شیکھر آپ نے ابھی بھی ماسک لگایا ہوا ہے کیا ہمیں ابھی بھی احتیاط برتنا ہے لیکن اس سے پہلے یہ کتنی بڑی خبر ہے یہ ویکسین کب سے ہمیں ملنے شروع ہو جائے گی اب ہم کرونا سے کتنا نہیں ڈریں اور اس ویکسین کو لے کر ہم کتنے confident ڈاکٹر شیکھر ہو جائیں ایسی بات ہے کہ یہ خبر بہت ہی اچھی خبر ہے آپ لوگ جو بتا رہے ہو ہمیں کہ بانیتہ مل رہی ہے اس ویکسین کو یہ بہت ہی اچھی خبر ہے اور جہاں تک ہمارا کرونا سے جنگ چل رہا تھا اس میں کچھ حد تک ہم لوگوں کو اس میں اپس ہلتہ آپ کوئی ملے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ویکسین آنے کے بوجود ڈر پورا ختم نہیں ہوا ہے اور اس لئے ماسک لگانا اور لوگوں سے دوری رکھنا ابھی بھی جروری ہے تو اس لئے ایسا نہ سمجھے کہ ویکسین ملی تو ہمارا پورا ڈر ختم ہو گیا تو آنے والے سائے ٹائم میں بھی جرور ماسک پہنا رکھیں جیسے کہ میں نے بھی پہنا ہے آپ نے کہا ہے یہ تو احتیاط کی بات ہے ڈاکٹر راجش ڈاکٹر بارک آپ لگاتا راج تک پر جب سے یہ کرونا شروع ہوا ہے ہماری درشکوں کو ایڈوکیٹ کرتے رہے ہیں ہمیں بتاتے رہے ہیں اب ہم کتنی راحت کے ساس لیں ڈاکٹر بارک اور یہ ویکسین کب سے ہمارے دیش کے عام آدمی کو اپلپد ہونی شروع ہو جائے گی کیا سمبھاونا ہے کیا لگتا ہے آپ ہاں تو صحیح جی مجھے لگتا ہے کہ ایک دو ہفتے میں تو شروعات ہو جائے گی اور سب کو آپ آمد نہیں سمجھنا چاہیے ڈاکٹر بھی عام آدمی ہیں ہیلتھ کیر ورکرز ہمارے عام آدمی ہیں تو لیکن پریوریٹی رہیں گے جو ہیلتھ کیر ورکرز ہمارے نرسز ڈاکٹرز 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 جو سب سے آگے ہے یہ لڑائی میں تو ان کو یہ ویکسین مجھے لگتا ہے پہلے ملے گا تو جیسے پروڈکشن بڑھ جائے گا اور ویکسین رول آؤٹ ہوگا تو دھیرے دھیرے سب لوگ کو مل جائے گا لیکن جیسے آپ نے پہلے ہی پوچھا تھا ہم کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے لیکن اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ نئی بیماری ہے نیا ویکسین ہے اور جو دو ڈوز کا ویکسین ہے تو دوسرے ڈوز کے دو ہفتے کے بعد ہی اس کا پروٹیکشن شروع ہوتا ہے اور ابھی تک ہم کو یہ پتا نہیں ہے کتنے سمائے تک وہ پروٹیکشن رہے گا تو جو بھی ہم لوگ ساوڈان رہے رہے ویسے یہ پورے سال مجھے لگتا ہے ہم کو ساوڈان نہیں رکھنی پڑے بلکل ٹھیک ہے ڈوکٹر اروند ڈوکٹر اروند اب جب ویکسین آ گئی ہے کووی شیلڈ ہمارے دیش میں بنی اسے منظوری مل گئی ہے تو یہ کتنی بڑی راحت کی بات ہے آپ میڈیکل پروفیشنلز کے لیے ہم جیسے عام دیشواسیوں کے لیے اور اب اب اس ویکسین کا کس طرح سے استعمال شروع ہوگا کیونکہ آپ تینوں ڈوکٹرز ہی جانتے ہیں کہ گل سے ہمارے پورے دیش بھر میں برائرن بھی شروع ہو رہا ہے یہ کتنا مشکل کام ہوگا یا کتنا آسان ہوگا کہ ویکسین آنے کے بعد اب ہم دیشواسیوں تک اسے پہنچا پائیں سعید جی پہلے تو آپ کے مادھیم سے سبی درشکوں کو نو ورش کی شب کام نہائیں آپ کو بھی آپ کو بھی ہمارے پورے دیش کو اس نو ورش کی پہلے دن ہی ایک بہت ہی سندر بہت ہی مہتپون ایک اہم گفٹ ملا ہے سرکار کی طرف سے جس میں کی اس ویکسین کو ایمرجنسی یوز آتھورائیزیشن کے لیے اپروف کیا گیا ہے اس کا مطلب کہ یہ ایک ہفتے یا دس دن کے اندر اس ویکسین کا رول آؤٹ لگنا شروع ہو جائے گا جیسا کی آپ نے بتایا کہ پانچ کروڑ سے اوپر ڈوزیجز یہ ویکسین اوکسپرڈ یونیورسٹی میں ڈبلپ کی گئی تھی ایشتراجینکہ کمپنی نے اس کی گلوبل مارکٹنگ کا کام لیا تھا اور سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے اس کو مینوفیکچر کیا وہاں بنائی گئی ہے اور آج پانچ کروڑ ڈوزیجز وہاں ریڈی ہیں ہمارے دیش میں سب سے پہلے ہیلتھ کئر ورکرز فرنٹ لائن ورکرز پیپل ایباب ایج 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 پیپل بیلو ایج بٹ بہنگ کوموربیڈیٹیز جن کو بہت سا ڈائیبیٹیز ہائیپرٹنشن ہارٹ ڈیزیز اور کوموربیڈیٹیز ان کو سب سے پہلے ایک فرسٹ کٹیگری میں رکھا گیا ہے جن کو کی فرسٹ پیز میں یہ ویکسین دی جائے گی اتنا بشال دیش ہے اس کے ان لوگوں کی سنکھیا قریب قریب تیس کروڑ تک آتی ہے جو یہ سب لوگ ہیں اور اتنے لوگوں کو ویکسین پہنچانا ایک بہت ہی میسیو ایکسرسائز ہے لیکن سرکار نے اس کی تیاریاں کئی مہینے پہلے کیندر سرکار اور راج سرکار نے شروع کر دی تھی جو ہیلتھ کیر ورکرز ہیں جو پرنٹ لائن ورکرز ہیں ان سب کو آئیدنٹی فائی کیا جا چکا ہے چندت کیا گیا ہے جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی چندت کیا گیا ہے ہمارے دیش میں ایک بہت میسیو ویکسینیشن پروگرام چلتا تھا پریگننٹ مادرز کا بچوں کا اسی انفرسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے اور ایک اور بہت اہم بات ہے جو فائزر اور موڈرنا کی ویکسین تھی ان میں کول سٹوریج کے لیے ان کو منس سیونٹی ڈگری کی سٹوریج کی ضرورت ہے جو انفرسٹرکچر ہمارے کنٹری میں نہیں ہے اور اگر ہم وہ ویکسین ابھی شروع کریں تو ہمیں پورا انفرسٹرکچر بنانا پڑے گا جس میں کرونوں عربوں کا خرچہ آئے گا یہ ویکسین دو سے آٹھ ڈگری سینٹی گری پہ رکھی جا سکتی ہے جس میں ہمارے باقی ویکسین پروگرام کی ویکسین بھی رکھتی ہیں تو وہی انفرسٹرکچر پر پگی بیک کر کے یہ والی ویکسین رول آؤٹ ہو جائے گی وہی ورکرز ہوں گے سرکار نے انظام کیا ہے اور مجھے پونڈ وشواس ہے کہ دس جنوری تک اس ویکسین کا زاہر سے بات ہے لیکن یہ بھی سچا ہے ہم ڈاکٹر شیکھر مانڈے جی کے پاس جائیں اس سے پہلے کہ پانچ راج ہمارے دیش میں ایسے ہیں جنہوں نے کل ہی دو دن کا ڈرائیرن ختم کیا ہے اور کل سے پورے دیش میں ڈرائیرن شروع ہو رہا ہے ڈرائیرن یہ ہم اپنے درشکوں کو بتا رہے ہیں ڈرائیرن مطلب کس طرح سے ویکسین رکھی جائے گی کیسے آپ کو ویکسین لگائی جائے گی کیسے وہ پرگریا پوری کی جائے گی ڈاکٹر شیکھر یہ کام تو ہمارا شروع ہو گیا سرگار پوری طرح سے مستعد ہے تیار ہے تیاریاں بہت اچھی ہیں لیکن ایک ڈر لوگوں کے من میں ہے پتا نہیں کہاں سے سر افوا آ جاتی ہے کہ سائیڈ افیکٹ ہو جائے نہیں لگوانا چاہیے اس بھرم کو ڈاکٹر شیکھر ہم کیسے دور کریں ڈاکٹر شیکھر آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں ڈاکٹر بھرک آپ اسی سوال کا جواب دے دیجئے اور پھر ہم ڈاکٹر شیکھر کی رائی بھی لے لیں جی جی آپ واپس بولیں کہ مجھے بھی ایک تم ساپ طرح سے سنائی نہیں دیا ہم یہی جاننا چاہ رہے تھے ڈاکٹر راجیش کی ایک بھرم بھی لوگوں میں ایک افوا بھی پھیل رہی ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے نہیں لینی چاہیے کچھ ایسی باتیں بھی آ رہی ہیں یہ جو بھرم ہے یہ جو لوگوں کے من میں ایک عجیب سی بات بیٹھ گئی ہے اسے کیسے دور کیا جائے اور کتنا ضروری ہے کہ یہ اگر ویکسین آئی ہے تو اسے لگایا چاہے کیونکہ بہت برے پرنام ہم کرونا کی دیکھ چکے یہ تو بہت ضروری ہے کہ سب کو جتنی جلدی ہو سکے اتنا ویکسین لگانا چاہیے یہ جو برہم لوگ میں آ رہا ہے ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جو ابھی پہلی ویکسین اپرو ہو گئی ہے قریب 60 ہجار لوگوں میں دی گئی ہے دنیا میں اور اس کا کوئی بڑا میجر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بٹ سب سی اچھی بات یہ ہے کہ یہ ویکسین میں اور باقی سب ویکسین جس کو approval مل رہی ہے دنیا میں اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ پیشنٹ کی سیویاریٹی بلکل نہیں رہتی ہے پیشنٹ کو جو زیادہ بیماری ہے وہ ہوتی نہیں ہے جن کو تھوڑے لوگوں کو بیماری ہوتی ہے تو لوگوں کو یہ سمجھ نہ چاہیے کہ ویکسین نہیں لینے میں تو خطرہ بہت ہی ہے ویکسین لینے میں تھوڑا رسک تو ہمیشہ رہتا ہے لیکن بڑا رسک نہیں ہے اور لوگوں کو آنا چاہیے بلکل ٹھیک ڈاکٹر مانڈے کیا آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں سر ہاں جی ہاں جی ڈاکٹر مانڈے اب ٹھیک ہے ہیلت ورکرز کو دیا جائے گا آپ لوگوں کو ڈاکٹرز کو یہ لگائی جائے گی اور وہ لوگ جو کرونا پیشنٹ کو بچانے میں جو جو ان کی جان کی حفاظت کر رہے پہلا حق اور عدی کار ان کا ہے لیکن کوئی عام انسان جیسے کرونا نہیں ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ پرڈکشن کے لیے اگر میں پہلے ویکسین لے لوں تو کیا یہ اس کے لیے آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر مانڈے سنبھو ہو پائے گا یا پہلے جو پیشن سے انہیں دیا جائے اور اس کے بعد ہمارے جیسے آپ جیسے عام لوگوں کے لیے ایسے اپن کیا جائے جو لوگ کرونا کی جنگ لڑ رہے ہیل کیئر ورکر سو ڈاکٹر سو تو یہ سبھی لوگ مانیں گے سبھی لوگ میرے ساتھ سہمت ہوں گے کہ ان سب سے پہلے ملنا چاہیے اسی طرح باقی لوگ جو جن کا سامانی لوگوں سے کافی سامبند آتا ہے جیسے پولیس ہو یا پھر کوئی کام کرنے لوگ ہو وہ لوگ بھی ہائی رسک ہے اس لئے سبھی لوگ سہمت ہوں گے کہ ان لوگ کو پہلے ملنا چاہیے تو یہ یہ سمجھ کرنا چاہیے کہ پریوریٹی ہوتی ہے جو لوگ بزرگ جن کو کرونا سے زیادہ ڈر ہے بزرگ لوگ جن کو کوم اور ڈیابیٹی ہو یا ڈیابیٹی ہو دل کی بیماری ہو تو اس لئے پریوریٹی سے جانا جیدہ اچھا رہے گا اور میرے خیال سے کوئی اس کے سمجھے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو یہ کہنا سہاج ہے کہ ہیلکی کیر ورکرز جن لوگ کو باقی لوگ سے سمجھ جادہ آتا ہے وغیرہ وغیرہ ان لوگ کو پریوریٹی سے ملی چاہیے ڈی ٹھیک ہے ڈوکٹر آروند ہمارے دیش میں جس طرح سے پانچ راجیوں میں ڈرائرن چلا کل سے پورے دیش میں ڈرائرن چلے گا یہ الگ سے جو سینٹرز بنائے گئے ہیں ویکسین دینے کے لیے کیا یہ ویکسین وہیں پر دی جائیں گی یا ہمارے سارے ہسپٹلز جو ہیں وہ ہمارے دیش کے ویبھن راجیوں کے الگ زلوں میں جو چھوٹے چھوٹے ہسپٹل ہیں کیا ڈرائرن وہاں بھی یہ سنبھ ہو پائے گا کہ وہاں بھی ویکسین لوگوں کو لگائی جا سکیے یا انہیں راجیوں کی راجدھانیوں میں آنا پڑے گا سعید جی میں آپ کا اس سوال کی جواب سے پہلے اگر آپ دو منٹ کا سمی دیں تو بھرانتی کے بارے میں وہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ اب جب یہ ویکسین آگئی ہے تو اگر ایک پرسن بھی شک لوگوں کے دماغ میں دور کیا ہوا جنہ ضروری ہے میں دو منٹ میں اس کا جواب دے دوں کسی بھی ویکسین کی جب ہم use دیکھتے ہیں تو اس میں پانچ پوائنٹ ہمیں دیکھتے ہوتے ہیں number one efficacy وہ effective کتنی ہے number two safety وہ safe کتنی ہے number three affordability کیا ہم کرونا روزے اس کی دے سکتے ہیں number four availability کی وہ available ہے کی نہیں and number five اس کی transport ability یعنی اس کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جانے کیلئے سے safe ہے اس کی Corona dosage ہمارے country میں Serum Institute میں available ہے یہ affordable ہے اور اس کا transportation اس temperature پہ ہونا ہے جو infrastructure ہمارے ہیں تو اگر کسی کے من میں بھی کوئی بھرانتی ہے تو اس کو ختم کر دیں اس vaccine کو ضرور لیں اور جن کو Corona ہو چکا ہے انہیں بھی اس vaccine کو راجے سرکاروں کا health infrastructure ہے اس میں جو ہمارے health centers ہیں ان کو identify کیا جائے گا اور ایسا نہیں ہے کہ گاؤں والے بھی خطی کو راج دھانی تک جانا پڑے گا نہیں یہ distribution nationwide اس کا plan ہو رہا ہے اور سب لوگوں کو اپنے آس پاس کے جگہوں پر ہی اس کی ہوگا اور ہر جگہ اس کی availability ہوگی سب کو راج دھانی جانے کی ضرورت کبھی نہیں یہ راحت کی بات ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ گاؤں دیہات میں بیٹھے ہمارے دیش واسیوں کو یہ ضرور لگ رہا ہوگا کہ ہمارے تک کب پہنچے گی ویکسین بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ہسپیٹل سمیں پہنچ جائے گی یہ ایک بہت بڑی چنوٹی ہے اور بھارت سرگار اس چنوٹی سے ربڑنے کے لئے تیاری کر رہی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کروڑوں لوگوں تک اس ویکسین کو پہنچ آنا یہ کتنی سائچی ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس طرح کی ڈرائی رن اگر ہم اس کو ڈرائی رن کہنا چاہتے ہے تو خود چکی ہے ابھی تو یہ ویکسین کی ڈرائی رن چل رہی ہے لیکن ہم کو اس میں آتما وشواس رکھنا چاہیے کہ smallpox eradication کو بہت ہی سفل کیا تھا ابھی پولیو eradication کو ہم نے بہت ہی سفل کیا تھا اور یہ دونوں کیمپین میں جو ویکسین تھے اور چھوٹے چھوٹے گاؤ میں جو پرائیمری ہیلتھ سینٹر پی ای سی بولتے ہے وہاں تک پہنچائے گئے تھے تو ہم نے دو بار سفلتا پرابت کی ہے اور ہمارا جو immunization model ہے اس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کیونکہ وہ اتنا ہی سفل ہو گیا ہے تو دو بار ہم نے سفلتا پرابت کی ہے یہ ویکسین جرہ الگ ہے تو اس کے لیے ڈرائیرن تھوڑا الگ رہے گا لیکن مجھے تو پورا بشواس ہے بلکل سفل ہو جائے گا ہم کو یہ نہیں بھول نا چاہیے کہ یہ ڈرائیرن اس لیے اتنی important ہے کہ اس میں سات آٹھ stages رہتے ہیں جدھر کوئی problem ہو سکے تو یہ سرف practice رن ہے جیسے اولمپکس میں کوئی ریلے میں دوکر راجیش شاپ یہ ٹھیک ہے ڈرائیرن ڈرائیرن چل رہا ہے اس سے کافی ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے اور ہم اس تک پہنچنے کی کوشش بھی یہاں پر کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر مانڈے کیا ہم جب یہ ویکسین آ گئی ہے تو اب کب تک امید کریں کیسے امید کریں کیونکہ لگاتار ہمیں یہاں پر ڈاکٹر راجیش ڈاکٹر ارون بتا رہے ہیں اور پانچ راجیو میں ہو چکا اگل سے ڈرائیرن بھی شروع ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ ڈرائیرن کے ساتھ جہاں یہ تیاریہ ہو چکی ہیں وہاں یہ ویکسین دینے کا کام کتنی جلدی شروع کر دینا چاہیے یا ہو جانا چاہیے تاکہ ہم جلد سے جلد سارے دیشواسیوں تک یہ ویکسین پہنچا سکے یہ بہت ہی اچھا سوال ہے کیونکہ جو کی اب ویکسین کو سمتھی مل رہی ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو گیا کہ سیرم انسٹیوٹ کے پاس ویکسین کے کافی سارے ڈوسیز آج کے دن میں تیار ہے تو میرے خیال سے جلد ہی جلد آنے والے کچھ دنوں میں ہمیں دکھانا کہ دکھا جائے گا سیرم انسٹیوٹ سب ویکسین کے ڈوسیز باقی جگہوں پہ بھیجنا شروع کیا ہوگا میں سمجھ ہوں کہ کچھ چند دنوں کی سوال ہے کہ لوگوں کو شروع ہو جائے گا بہت دنیوا آپ کا ڈکٹر راجیش ہمارے ساتھ تھے ڈکٹر شیخر مانڈے جی بہت دنیوا آپ تینوں کا سر اور ڈکٹر ارون جی بہت اچھی باتیں آپ لوگوں نے بتائی ہیں لیکن بہت بڑی خوش خبری آپ تینوں یہ کہتے ہیں بہت بڑی سپلتہ ہے ہمارے دیش کی ہمارے دیش واسیوں کے لیے کرونا سے ہم نے بہت بڑی جنگ لڑی ہے کرونا نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے لیکن انت بھلا تو سب بھلا جو نقصان ہو گیا اسے ہم پورا نہیں کر سکتے لیکن ویکسین آگئی ہے کرونا نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے